چیف جسٹس یاہی آفریدی نے جڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس منگل کو طلب کر لیا ہے جڈیشل کمیشن کا اجلاس پانچ نومبر کو دوپہر دو بجے سپریم کورٹ میں ہوگا عبدالکویوم صدیقی نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجودن سے تفصیل لیں گے جی کوئیوم جیہا چھپیس بھی آئینی ترمیم کے بعد اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس یاہی آفریدی کی تقرری اس ترمیم کے بعد اب جڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس منگل کو طلب کیا گیا ہے پانچ نومبر کو دو بجے یہ اجلاس ہوگا اور اجلاس کا ایجنڈہ جن جاج ساہبان کو بزوائے گیا ہے اس ایجنڈے کے مطابق جو کہ ریجسٹرار کی جانت سے بزوائے گیا اس میں جیسے پاکستان جیسے پانسور علی شاہ جیسے منیب اختر جیسے امین الدین خان سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کمیشن کے میمبرز ہیں جبکہ پارلیمنٹ کی جانت سے جو چار نام دیا گیا تو ان میں عمر ایوب کا شبی فراز کا شیخ آفتاب اور جو ہیں وہ سینٹر فاروق اچھنائک ان کا نام ہے جبکہ وزیر قانون عطام حمد تارڈ اور ایتنی جنف پاکستان جو ہیں ان کو یہ بجوائے گیا جبکہ کمیشن میں جو وقلہ کی نمائندگی ہوگی وہ اختر حسین کریں گے جبکہ ایک ومن اور مائنورٹی کی جانت سے جو نام صدقی کی گئی ہے ان کو یہ ایجنڈا بجوائے گیا ہے اور ایجنڈے کے مطابق تین امور جو ہیں وہ اس کے اوپر غور ہوگا پہلا جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا سیکریٹیریٹ کہاں قائم کیا جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آئینی بینچوں کی تسکیل کا معاملہ جو ہے وہ بھی زیرے فور آئے گا اس کے اوپر بھی آئینی بینچوں کی تسکیل کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان غور کرے گا اور جو آئینی ترمیم ہے اس میں جہاں پر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ آئینی بینچوں کی تسکیل کرے گا وہی پر وہ آئینی بینچ کے سربراہ کا تقرر بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہی کا جو ہے وہ ہوگا اور ایجنڈے میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی بھی تیسرا جو معاملہ ہے وہ چیئر کی منظوری سے اس کے اوپر بار پاسٹ ہوگا تو یہ ایک اہم پیشرفت ہے جس کے بعد پارلیمان کی دیرچ سے نام آئے گوکلا سے نام آگے ہیں اور اب چھبیس میں آئینی ترمین کے بعد پہلا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس پانچ کمیمبر کو ہوگا جس میں آئینی بینچوں کی تسکیل اور آئینی بینچ کے سربراہ کی تقرر کی حوالے سے غور ہوگا بہت شکریہ آپ کا عبدالقیم صدیقی